اسلام علیکم پروینس کچن میں ویلکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے میں ابھی الحمدللہ ٹھیک ہوں خیریہ سے ہوں جی سب کو عید مبارک کہتی ہوں آج عید کا تھرڈے تو میں نے تھوڑی سی اپنے کلیجی رکھی گئے پینہ میں اس کے ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ بنائیں گے میں توا کلیجی بناوں گی کچھ پکتی بھی ہے تو ابھی بہت بیزی تھی تو میں نے سوچہ صرف آپ کو توا کلیجی بنا کے بتاؤں کیونکہ الگ الگ ریسپی ہم بناتے ہیں مسالہ ریسپی ہوتا ہے اور فرائی کلیجی ہوتی ہے توا کلیجی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو یہ بنا رہی ہوں یہ بکرے کی کلیجی ہے اسے میں نے لے لیا تھا اور اس کے تھوڑے پیس میں نے اس ٹائپ کے بھی رکھی ہیں چھوٹے لیکن سب سے پہلے ریسپی میں آگے بڑھوں تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ نہ بولیں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ریسپی ضرور ملے پلیز اور کمنٹس میں بھی بتائیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ جو پہلے یہ ہرہ مسالہ اس ٹائپ چیز ہوگی پیاز اور یہ سب چیزیں تو اس کو ہم پہلے گرائن کر لیں گے ایک بڑی سی پیاز لیے پانچھے لیسن کے جوے یہ کٹ کر لیا درہ کئی کس لیا پیسٹ نہیں ڈال رہے اس میں سب موٹا موٹا کٹا ہوا اس کا مسالہ آئے گا جو ہم مزے دار لگتا ہے پیساؤں موٹا اور ہر مرس میں نے دو تین موٹا سکت کر لیا یہ کلیزی ہے اس میں سرکہ بھی ڈالے گا اس میں آئل بھی ڈالے گا نمک تو آپ لوگو سب کو ہی پتا ہوگا کلیزی میں لاسٹ میں نمک ڈالتے ہیں کیونکہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے کالی نہیں ہوتی اگر آپ شروع میں مسالوں کے ساتھ بھی ڈال دیں گے تو یہ کالی ہو جائے گی اس کا کلر کالا ہو جائے گا اور اس کے لیے جو سارے مسالے جائیں گے اس میں وہ یہ ہے کہ کٹا ہوا زیرہ وہ ساری دھنیا ہے یہ میں نے ٹوٹ ایبری سپون این ہاف لیا ہے کٹا ہوا زیرہ ہے کیومن سیٹ اس کو بھونا بھی ہے میں نے اور پھر اس کو کوٹ لیا موٹا موٹا یہ 1 ٹی سپون بلیک پیپر ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے یہ ہے گرم مسالہ پاوڈر ہے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون پرش ریڈ چیلی لیمن بھی جائے گا لیمن بھی بہت جاتا ہے کھاتے میں بھی آپ اوپر سے ڈال کے دیتے ہیں اور یہ اس میں بھی جائے گا ٹھیک ہے جی چلیں جی پھر میں شروع کرتی ہوں پہلے میں اس مسالے کو پیس کر لاتی ہوں پہلے جی دیکھیں میں نے اسے چوپر میں پیس لیا موٹا موٹا پھر میں اس کو ڈالیں گے ہوں اور اسے مرینے کر کے میں 15 to 20 مینٹس ضرور رکھنا موسیقی موسیقی اسے ملنیت کرکے رکھیں اس میں میں تھوڑا سا آئیل بھی ڈال کریں آئیل بھی ڈال کریں آئیل بھی ڈال کریں آئیل بھی کیلئے آپ کو چلی جی یہ دیکھیں میرنیٹ کرکے 15 سے 20 منٹس ہو گئے ہیں اگر آپ نے ہاپ آرز کے لیے رکھنا ہے تو بہت اچھا ہوگا تو ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں چلی بس کلے اپنی رہنے میں چولاکی جلاتی ہمارا اس میں میں داروں گی اویل 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 اس کو معنی اس کو معنی اس نے لازھت کے لیے میں نے یہ ہوئیل، کوئیائنڈر لی وزاڑا اور گرین شیل، ہری موسیٰ لگا ٹھیک ہے میں پھوڑا اس کو اچھا یہ دیکھیں جی میں نے اسے تھوڑا بھون لیا ہے تاکہ اس کی جو کچھا کچھا پند جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سے چینیز ہوگی اس کا کلر بھی بھار جائے تو اسے میں تھوڑا سے خلقی آنچ کر کرنا اس سے کور کر دوں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے اور گل بھی جائے پھر اس کے بعد میں یہ مسارے رالوں گی اسے میں نے اب کور کر دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سے سوفٹ ہو گرگل جائے اچھی طریقے سے کلیٹ چلے جی دیکھتی ہوں میں یہ کس پوزیشن میں آ چکے ہیں یہ دیکھتی ہوں کتنے کلیٹ چلے جی اور رکھوں گی 5 منٹ اچھی طریقے سے گل بھار چلے جی اب میں اس کو دیکھتی ہوں کلانا بہت ضروری ہوتا ہے کچھ پکی تو ہمکار نہیں سکتے ہمارے لئے سمدھوٹے کریں چولا میں تھوڑا سا تیز کرتے ہوں اور اپنے سارے مسائے اس میں ڈال دیکھیں سرے یہ سبے ڈیرے نہیں ہے چلی یہ تھوڑا ہے نہیں ڈیرے نہیں ڈیرے نہیں نہیں ڈیرے 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 اے ڈیرے ہے ڈیرے ڈیرے دیکھیں گے کہ ملچے صحیح ہے کم ہوگی تو ہم تھوڑا اور اس پہ ملچے راکھیں ملچے کی کم لگ رہی ہے ملچے کم کی کم کی کم ملچے ہیں ملچے ملچے کم جاستے ہیں ملچے بد chips ملچے ملچے پہ چکے ملچے کم اب اب اسے سے بھی میں تھوڑا کور کر دوں تاکر مساالہ اس کا آچھی طریقے سے چلے جی اب میں یہ دیکھتی ہوں یہ دیکھیں اچھا فاسا مسال ہوگیا میں سے میں ڈالوں گی نمک نمک میں ٹی سپون کے قریب ڈالوں گی پھر اسے چیک بھی کروں گی کہ یہ صحیح نمک کم ہے یہ زیادہ ہے پھرمس میں چکا مزے بھی ہوگی اس کے اوپر لیمن ڈال 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 ڈال